تین کام کرنے والا شخص جب مرے گا تو کلمہ پڑھتا پڑھتا مرے گا جب وہ قبر میں جائے گا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی جنت کی تمام کھڑکیاں کھول دی جائیں گی قبر میں گلاب کے پھول اگے ہوئے ہوں گے جن کی خوشبو سے قبر میں اتر پھیلا ہوا ہوگا آخر وہ تین کام کون کون سے ہیں حضرت سیدنا علی جل مرتضی شہر خدا کررم اللہ و جل کریم فرماتے ہیں اوہ لوگو تین کام کبھی نہ بھولنا کیونکہ تین کام کرنے والا شخص جب مرے گا تو کلمہ نصیب ہوں گی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا مرے گا جب وہ قبر میں جائے گا قبر سے سیدھا چنت میں چلا جائے گا پوچھا گیا حضرت وہ تین کام کون کون سے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا پہلا کام جو شخص اللہ رسول کی پسند کو پسند کرتا ہے اللہ رسول کے پسندیدہ کام کو پسند کرتا ہے ان سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نا پسندیدہ کاموں کو نا پسند کرتے ہوئے ان سے نفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی پسند دیدہ عمل کو پسند کرتا ہے اس عمل سے محبت کرتا ہے شوق سے وہ عمل پورا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نا پسند دیدہ عمل سے نفرت کرتا ہے اس لئے کہ یہ کام میرے اللہ کو نا پسند ہے تو پھر مجھے بھی نا پسند ہے شراب اللہ کو نا پسند ہے مدینہ والے کو نا پسند ہے وہ شراب سے نفرت کرتا ہے زناہ اللہ کو نا پسند مدینہ والے کو نا پسند یہ شخص زنا سے نفرت کرتا ہے جھوٹ بولنا اللہ کو ناپسند ہے یہ جھوٹ سے نفرت کرتا ہے نماز ناپڑھنے والا کام اللہ کو ناپسند ہے یہ اس کام سے نفرت کرتا ہے نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرتا ہے رشوت اللہ کو ناپسند ہے اس لئے رشوت نہیں لیتا کھاتا اس کام سے نفرت کرتا ہے جو شخص اپنی تمناوں کو اپنی آرزوں کو اپنی تمام خواہشات کو وہ اللہ رسول کی رضا کے لیے ان کے حکموں پہ قربان کر دیتا ہے ایسا شخص جب مرتا ہے تو قبر سے سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ عمل کو پسند کرتا ہے اور نا پسندیدہ کاموں سے نفرت کرتا ہے مدینہ کی گلی سے ایک دن میرے نبی کا گزر ہوا نا میرے نبی نے دیکھا ایک خوبصورت مکان بن رہا تھا عالی شان مکان بن رہا تھا میرے نبی نے دیکھا پوچھا میاں یہ کس کا مکان بن رہا ہے کسی نے کہا جی فلائن ساری کا مکان بن رہا ہے آقا فلائن ساری کا مکان بن رہا ہے میرے نبی نے دیکھا جب میرے نبی مکان کو دیکھ رہے تھے میرے نبی کا چہرہ مبارک تھوڑا تھوڑا بتا رہا تھا کہ یہ مکان میرے نبی کو پسند نہیں آیا چہرہ بتا رہا تھا میرے نبی کا یہ مکان میرے نبی کو پسند نہیں آیا میرے نبی مکان دیکھتے ہی آگے چلے گئے کسی نے پیچھے اس انساری کو کہا میاں حضور کا تیری گلی سے گزر ہوا تھا نبی نے تیرے مکان کو دیکھا تھا نبی جب تیرا مکان دیکھ رہے تھے آقا کا چہرہ بتا رہا تھا کہ تیرا مکان سونے نبی کو پسند نہیں آیا آقا نے زبان سے نہیں کہا کہ یہ مکان مجھے پسند نہیں آقا کا تھوڑا تھوڑا چہرہ چہرہ مبارک کے آثار بتا رہے تھے کہ تیرا مکان حضور کو پسند نہیں آیا اس نے کہا اچھا میرا مکان میرے نبی کو پسند نہیں آیا کہا نہیں آیا اس صحابے نے اس انساری نے یہ کہہ کر اس مکان کو قدال سے مٹی کے برابر کر دیا کہ جو مکان میرے نبی کو پسند نہیں ہے وہ مجھے بھی پسند نہیں یہ کہتے ہوئے قدال سے مکان کو مٹی کے ساتھ مٹی کر دیا کہ جو مکان میرے نبی کو پسند نہیں چاہے میں سونے سے کیوں نہ کھڑا کر دوں سونے کی اینٹوں سے کیوں نہ کھڑا کرے جو محل میرے نبی کو پسند نہیں وہ مجھے بھی پسند نہیں کودال اٹھایا بیلچا اٹھایا مکان کو مٹی کے ساتھ مٹی کر دیا کچھ دن بعد اسی گلی سے پھر سے میرے نبی کا گزر ہوا میرے نبی نے دیکھا آلی شان مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہو پڑا ہے میرے نبی نے پوچھا میاں کچھ دن پہلے میرا اسی گلی سے گزر ہوا تھا دیکھا تھا مکان بن رہا تھا اب وہ مکان نظر نہیں آ رہا کہاں گیا ہے کسی نے کہا حضور مکان مالک نے گرا دیا کیوں گرا ہے پتہ نہیں کیوں گرا ہے میرے نبی نے فرمایا اس انساری کو میرے سامنے لائے جائے انساری میرے نبی کے سامنے آگے کھڑا ہوا ہے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے جی حضور قربان چاہیں آپ کے نام پر آپ کی شان پر میرے نبی نے فرمایا انساری کچھ دن پہلے میرا یہاں سے گزر ہوا تھا میں یہاں سے گزرا تھا دیکھا تھا ایک آلی شان مکان بن رہا تھا اب کچھ دن بعد وہ آلی شان مکان مٹی کے ساتھ مٹی وہ پڑھائے آ کر کس نے گرایا ہے اس انساری نے کہا آقا میں نے گرایا ہے اور اپنے ہاتھوں سے گرایا ہے میرے نبی نے پوچھا انساری تو نے مکان کو کیوں گرایا ہے میاں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں مکان گرانے کی جو وجہ ہے وہ دل کے کانوں سے سنیے گا انساری نے کہا آقا مکان اس لئے گرایا ہے اس سوچ کی بنیاد پر میں نے مکان کو مٹی کے ساتھ مٹی کر دیا ہے کہ جو مکان میرے نبی کو پسند نہیں وہ مجھے بھی پسند نہیں ہے ہم ایک لمحے کے لئے اپنے باطن پر اتریں ہم ایک لمحے کے لئے اپنے اندر اتریں اور سوچیں کہ ہمارا کیا کیا اللہ کو پسند ہے کیا کیا اس کے رسول کو پسند ہے ہر بندہ اپنے بارے میں جانتا ہے کہ اس کا کون سا عمل اللہ کو پسند ہے کون سا عمل اللہ کو پسند ہے مجھے اتنا تو بتا دو کیا ہاس لہرانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے نعرے لگانے سے آقا کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے شبیر کمر بخاری کو دور سے بلا کر خطاب کرانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے اگر نہیں ہوتا تو پھر آئیے سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی غلامی کے رنگ میں رنگیں جائیں میرے حضرت فرماتے ہیں یہ نہ ہو کہ کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو اور تمہیں شنختکار دکھانا پڑے دیکھو جی مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے ہم لوگ مسلمان ہوتے ہیں فرمائے نہ بندے نہ کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے تجھے بتانا بھی نہ پڑے تیری وضاقتہ تیرا طرز زندگی اور تیرا انداز معاشرت اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تُو دور سے آ رہا ہو کوئی تجھے دیکھے تو فوراں کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا یہ تو میرے محمد کا غلام آ رہا تو فرمایا جو شخص اللہ کے پسندیدہ کاموں کو مدینہ والے کے پسندیدہ کاموں سے پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے پسند کرتا ہے اور اللہ رسول کے نا پسندیدہ عمل کو نا پسند کرتے ہوئے اس کام سے نفرت کرتا ہے تو ایسا شخص کلمہ پڑتا پڑتا مرے گا اور مرنے کے بعد قبر سے سیدھا چنت میں چلا جائے گا دوسرا شخص والدین کا خدمتگر جو والدین کا حیاء کرتا ہے بڑے باپ کی چٹی داڑھی کا حیاء کرتا ہے ان چٹے بالوں کا حیاء کرتا ہے جوانو تمہارے گھر میں یہ جو بزرگ ہے نا سفید داڑھی والا چٹے بالوں والا ہے اس کا حیاء کیا کرو وہ باپ جو اپنی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات محنت مزدوری کرتا رہا آور ٹیم لگاتا رہا کہ میں نے اپنے اس بچے کو جوان کرنا ہے میں نے اس کو پڑھانا ہے میں نے اس کو لکھانا ہے جب یہ جوان ہو جائے گا تو پھر میں نے اس کو دولہ بھی تو بنانا ہے اس کی شادی بھی تو کرنی ہے دعا کہتا ہے یا اللہ اتنی عمر لمبی کر دینا کہ میں اپنی ان آنکھوں سے اپنے بیٹے کو دولہ دیکھنا چاہتا بوریاں لاد لاد کے دن رات محنت مزدوری کرتا رہا اس نے بیٹے کو پڑھایا لکھایا جوان کیا جب بیٹا جوان ہوا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا جو باپ کو منظور تھا وہ اللہ کو نامنظور تھا وہ اللہ کو منظور ہی نہیں تھا بیٹے کو اٹیک ہوا جوان بیٹے کو فالج ہوا اچانک فوت ہو گیا ہی جوانو جب گھر میں نو جوان بیٹے کی لاش پڑی ہو پھر نمازیں قضاء ہو ہی جاتی ہیں جب گھر میں جوان بیٹے کی میت پڑی ہو پھر پڑے باپ کی نماز قضاء ہو ہی جاتی ہے جوان بیٹے کی موت کا صدمہ نماز پر مسلط جوان بیٹے کی جدائی کا صدمہ ہر چیز پر مسلط ہو جاتا ہے وہ وقت پر بھی مسلط ہو جاتا ہے وہ نماز پر بھی مسلط ہو جاتا ہے وہ ہر چیز پر نہیں پتا چلتا کہ زہر کا وقت ہے ایسر مگر بیشاہ کا وقت ہے نوجوان بیٹے کی شادی ہوئی دوسرے دن دولہ فوت ہو گیا دوسرے دن نوجوان بیٹا فوت ہو گیا اب سارا شہر اس نوجوان بیٹے کی موت کو رونے والا تھا لیکن افسوس کے بات یہ تھی نوجوان بیٹے کا جو باپ تھا اس کی آنکھوں سے آنسوں نہیں نکل رہے تھے اس دلہ کا جو باپ تھا اس کی آنکھوں سے آنسوں نہیں نکل رہے تھے وہ رو نہیں رہا تھا جنازہ جا رہا تھا لوگ کہہ رہے تھے یار کس طرح کا یہ پتھر دل باپ ہے سارا شہر اس کے بیٹے کی موت کو رو رہا ہے دلہ نوجوان بیٹے کی جدائی کو رو رہا ہے کس طرح کا پتھر دل باپ ہے خاموش ہے روتا ہی نہیں بولتا ہی نہیں آنکھ اسے ایک آنسوں نہیں نکلا خیر جنازہ پڑھایا گیا تدفین کے بعد جب پھر بھی اس کی آنکھوں سے آنسوں نہ نکلے تو کسی نے پوچھے لیا بابا جی سارا جہان آپ کے بیٹے کی موت کو رو رہا ہے تو کتنا پتھر دل باپ ہے تجھے ارمان نہیں لگا تجھے افسوس نہیں ہوا بیٹے کی جدائی کا غم تیرے اوپر نہیں چڑا تیرے اوپر مسلط نہیں ہوا تیرے آنکھوں سے ایک آنسوں نہیں نکلا ہائے وہ بڑھا بھی یہ کہتے ہوئے چل بسا اس نے موں کھولا ایک خون کی الٹی کی یہ کہتے ہوئے وہ بھی زمین پہ گر پڑا بیٹے جس کا جگرہ پھٹ گیا ہو اس کی آنکھوں سے آنسوں نہیں نکلتے جس کا جگرہ پھٹ گیا ہو اس کی آنکھوں سے آنسوں نہیں نکلتے نوجوان اپنے بڑے والدین کہ آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترس ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو یہ شخص بڑے والدین کا حیاء کرتا ہے ان کی خدمت کرتا ہے ان سے وفا کرتا ہے ایسا شخص بھی کلمہ پڑھتا مرے گا اور قبر سے سیدھا جنت میں چل جائے گا تیسرا پانچ Side وقت کی نماز بہجماعت ادا کرنے والا شخص نمازی انسان بھی کلمہ پڑھتا مرے گا کلمہ سے محبت کرنے والا جب مرے گا تو کلمہ پڑھتا پڑھتا اور قبر سے سیدھا جنت میں چل جائے گا